بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کنیس فاطمہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر ساتھ ساتھ فیس بک پیج پر آج میرے پاس بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں پیٹرل جو قیمتیں ہیں پیٹرل کی اس کے حوالے سے بڑے حقائق ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کہاں تک پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گی ساتھ سات زرداری صاحب کی ایک دلی عجیب سے خواہش ہے اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گی لیکن ایک چیز ہے کہ کپتان کا خوف جو ہے وہ غالی بات چکا ہے اور لیگیوں کا ہے لیگیوں کو ایک بہت بڑا مرجم نواز کے جانب سے تمانچہ مارا گیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی ساتھی ساتھ میں آپ کے سامنے جو رانہ سناؤلہ صاحب ہیں ان کے جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں تو میری ویڈیو پینٹ تک ضرور دیکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اچھا جی میں زیادہ آپ کا ٹائم بیس نہیں کروں گی ڈیٹیل میں جاؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں بہت محنت کے بعد یہ ساری کی ساری کلیکشن کر کے چیزوں کی پھر اس کے بعد میں آپ تک لے کر آتی ہوں ساتھی ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا کچھ انیلیسیز ساتھ میں اندر کے جو خبریں ہوتی ہیں ان کو میں اس میں ایڈ کر سکوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی میں ساتھی ساتھ چیزیں دیکھ رہی ہوں اور جو بھی میرے پاس کوئی خبر آتی ہے یا کوئی اندر کی بات آتی ہے وہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ شیئر کر سکوں اچھا جی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو جلسے کی ہے وہ جلسے اتنے بڑے بڑے جلسے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے لیا میں جلسہ ہو چاہے ملتان میں جل جلسہ ہو خیر انہوں نے ریکارڈ توڑ ریا ایک کے بعد ایک جلسہ کرتے جا رہی عمران خان صاحب اور اس میں ہر جلسے میں ایسے لگتا ہے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے سمندر ہوتا ہے لوگوں کا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے نا یہ پرانے جلسوں سے کہیں نہ کہیں آہ بڑھ کے جلسہ ہوگا اور آہ بڑھ کے جلسہ ہے اچھا جی اس میں آہ کے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مظفر گھر کو دیکھے تو وہاں پر لگتا ہے کہ خاص طور پر آ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سننے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے آہ اس کے بعد لئیہ میں لئیہ میں بہت بڑی تعداد جنوبی پنجاب کے بارے میں جو تاثر تھا کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے بندے جو ہیں وہی کھڑے ہوتی الیکشن پر اور الیکشن جیت جاتے ہیں وہاں پر گھوڑے الیکشن جیت جاتے ہیں یا وہاں پر نونلی کے ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اپنا آہ اثر رکھتی ہے لیکن یہ سارے کا سارا تاث اور جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے ملتان میں دیکھے تو بڑی آہ جو زبردست کمپین چلائی گئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہے کہ موٹر سائیکل مگوا کے نونلی کے دفتر کے باہر کھڑی کی گئی ہیں اب اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے نیا پاکستانی ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سلمان نعیم کو ہار کا خوف سلمان نعیم سریام سرکاری خزانے سے ووٹ کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے بیس ووٹ دو ایک موٹر س سائیکل لے لو غریب ملک جس کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے جس کے پاس آئی ایم ایف کا کرزہ واپس کرنے کے پیسے نہیں ہے یہ کرزہ واپس نہیں دے رہا اس حکومت کی شئے خرچیاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں اب اس میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اب یہ تاثر یہ جا رہے کہ سلمان شہباز صاحب جو ہیں یہ ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ موٹر سائیکلیں دے کر دیفینیٹلی یہ بات تو بالکل درست ہے قومی خزانے میں پیسے نہیں ہیں قومی خ خزانے کو سریعام لٹایا جا رہا ہے شاہ خرچیاں روج پر ہیں قومی خزانے کے ساتھ ہی وہ کیا ہے جی وہ موٹر سائیکلیں لے کر آئے ہیں اور کیمپین چلانے کے کوشش کر رہے ہیں ملتان میں لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ان کی ماں یا بکری کی ماں جو اب کب تک خیر منائے گی تو ایسا ہی کچھ نون لیگ کی طرف نون لیگ کے لیے ہو رہا ہے نون لیگ کی نون لیگ کے لیے ہی ہو رہا ہے وہ اب یہ ہو رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے نا وہ تقریبا بری طرح سے فس چکی ہے ان ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن وہ جیت نہیں سکتے کبھی بریانی کی پلیٹو پر ماضی میں انہوں نے الیکشن جیتے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور اب آ کے موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں بھئی اتنی شاہ خرچی ہیں ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ بیس ووٹوں کے عویس دے رہے ہیں اب دیکھا جائے تو بیلٹ پیپرز کے حساب سے اگر میں بات کروں تو تقریبا تقریبا زمنی انتخابات کے لیے ایک لاکھ پچاس ہزار بیلٹ پیپرز جو ہے وہ ایکسٹرا چھاپے گئ ہیں جی ہاں ایکسٹرا ان کی چھپائی ہوئی ہے کیا ہوتا ہے کہ جی چار چار ووٹ پانچ پانچ ووٹ پتہ ہی نہیں چلتا پہ تک لیے یہ دھاندلی ہے یہ دھاندلی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ چاہتے کہ دھاندلی جو ہے وہ روج پر پہنچ جائے اور دھاندلی کے خلافی اس نے جو پی ٹی آئی ہے وہ عدالت میں گئی ہے اب سیچویشن یہ بن چکی ہے کہ دھاندلی کرنے کے لیے نون لیگ طرح طرح کے طریقے آزماری ہے لیکن پی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے یہ طریقے ضرور بے نقاب ہونا شروع ہو چکے ہیں اب یہ ساری سیچویشن بن گئی ہے ٹھیک ہے نا اب آ کے بیسکلی مریم نواز صاحبہ نہیں چاہتی کہ حمزہ شہباز یہ الیکشن جیتے ہیں لیکن چونکہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس وجہ سے وہ صرف خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئے آگے کے جو سیچویشن بنے گی میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں میں امید کرتی ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے اجازت دیچئے اللہ حافظ